جربار ہے نال بادشاہ جی کا جربار ہے پیروں فقیروں کے لئے زرافتانیاں بجا دیجئے آپ سب مستوں کی مستی الگ ہوتی ہے صاحب پتہ نہیں کس میں کیسے پرویش کر جاتا ہے وہ اور کس کی بات کہاں لگ جاتی ہے کچھ نہیں پہتا سممان ہر دھرم کو دینا چاہیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر دھرم کا سممان ہونا چاہیے مگر اگر میرے دھرم میں خوٹ ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ اس خوٹ پہ بات بھی ہونا چاہیے سممان ہر دھرم کا ہے کسی دھرم میں کوئی کمی نہیں ہے صاحب ہر دھرم ایک ہی چیز سکھاتا ہے کہ رل مل کے رہو خوش رہ کے رہو لیکن اگر میرے پریوار میں کوئی خوٹ ہے میرا بچہ اگر بگڑا ہے تو کوئی اگر اس کو بتا کہ اس کو ٹھیک کروا رہا ہے تو وہ غلطی نہیں ہے صاحب نہ اس کی بات کا برا ماننا چاہیے پھر بھی اگر کسی کو کئی بار ہمارے کرسچن بھائی مجھ سے نراج ہو جاتے کہ ہمارے لئے بولتا رہا ہے تو میں بھائی کسی کے لئے نہیں بولتا اور وہ بولتا بھی ہوں تو معافی مانگنے میں بھی ماہی رہوں کیونکہ ہندو سناتنی شما کرتا آیا ہے اور شما مانگتا آیا ہے لیکن میرا یہ بلکل مت نہیں ہے کہ کرسچن دھرم بیکار ہے لیکن آپ کا بھی فرج بنتا ہے جس کے سر پہ پگڑی سوئی ہوئی ہے نا وہ پگڑی رہنی چاہیے وہ پگڑی چینج نہیں کرتا یہ پگڑی والوں کا بھی فرج بنتا ہے کہ اگر سناتنی کوئی بیٹھا ہے چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہے ہم کسی کو نہیں کہتے کہ تم ہندو بن جاؤ کیوں کیونکہ اگر مجھے مسلمان بننا ہوتا تو ہندو کے گھر میں بھگوان مجھے جنم ہی نہ دیتا مجھے اس کے گھر میں جنم دیتا میرا صبح کی ہوتا اگر میں صدار ہوتا تو مجھے سکھ کے گھر میں جنم دیتا لیکن اس نے چنا کہ بیٹا تو سناتن میں پیدا ہوگا تو میں سناتن میں پیدا ہوں یہ میرا صبح کی